اعوذ باللہ من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مجھ پر بروز جمع درود شریف پڑے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں اکثر اوقات ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیویاں بہت زیادہ نیک ہوتی ہیں پانچ وقت کی نماز پڑتی ہیں لیکن ان کے شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں بری عادتوں کا شکار ہوتے ہیں گھر میں ہر وقت جگڑتے رہتے ہیں مار پیٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑتا ہے آج کی ویڈیو میں ایک ایسا عمل عرض کروں گا اگر کوئی عورت کامل یقین کے ساتھ یہ عمل کر لے تو اس کا شوہر نیک نمازی بن جائے گا امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے زندہ بیٹی کوئے میں پھینک دی اس میں امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں اگر کسی عورت کا خاون بری عادتوں کا شکار ہو گھر میں جگڑتا رہتا ہو تو زوجہ کو چاہیے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کرے پھر اپنے خاون کو پلائے انشاءاللہ عزوجل شوہر نیک نمازی بن جائے گا یہ عمل اس طرح کرنا ہے کہ شوہر کو پتا نہ چلے ورنہ غلط فہمی کے سبب فساد ہو سکتا ہے چاہے تو کولر وغیرہ میں دم کر لیجئے اور شوہر سمیت سبیت سے پانی پیئے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم